اسلام علیکم آج ایکسرسائز 2.4 کا قویسچن نمبر 3 پارٹ نمبر 2 ہم نے حل کرنا ہے تو یہ جب میں قویسچن کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہی اس کی پی ڈی ایف بھی ڈیسکریپشن میں مجود ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کنسلٹ کرنا ہو تو کار لیا کر پی ڈی ایف چاہیے ہو تو ساتھ ہی میں ڈیسکریپشن میں جیسے میں یہ کرتا ہوں کہ آج کا یہ سوال کیا تو ساتھ ہی پی ڈی ایف بھی اپلیل تو وہاں پر جا کر آپ دیکھیں تو سوال شروع کر لیتے ہیں قویسچن نمبر 3 پارٹ نمبر 2 یہ ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے قویسچن لکھا اور یہ کیا ہے سکیر روٹ 216 ریسٹ پاور 1 اپون 3 ملٹیپلائیڈ بائی 25 ریسٹ پاور 1 اپون 2 اور دنومینیٹر میں کیا ہے دنومینیٹر میں ہے 0.04 ریسٹ پاور مائنس 1 اپون تو اس کو لکھ لیا ہے ہم نے اور اس کے بعد اس کو سلوشن لکھا اور دوبارہ قویسچن لکھتے ہیں تو لکھ لیا ہے سوال لکھنے بعد کیا کریں گے ہم سوال تو لکھ لیا ہے ہم نے دوبارہ بھی لکھ لیا ہے سلوشن لکھنے کے بعد تو آپ کیا کریں گے اب وہی کریں گے جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں بڑا نمبر جو بھی ہم دیکھیں گے اس کی فیکٹرائزیشن بڑا نمبر اس میں سے کون ہے کون سا ہے بڑا نمبر 216 ہے تو 216 کی ہم فیکٹرائزیشن کر کے اس کو فیکٹر میں تبدیل کر لیں گے اور باقی جو ہیں چھوٹے نمبر ہیں یہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہے اس کے ہم زبانی اس کے بھی فیکٹرائزیشن کریں گے لیکن ہم اس کے زبانی فیکٹرائزیشن کر لیں گے تو شروع کر لیتے ہیں 216 کون سے ٹیبل پہ یہ تقسیم ہوگا جس نمبر کے یونٹ والے ڈیجٹ میں ایسا نمبر ہو کہ وہ یونٹ والا ڈیجٹ دو پر تقسیم ہو سکتا ہو تو وہ نمبر بھی 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں یہ 2 پر اڑ جائے گا 2 پر تقسیم ہوگا تو کرتے ہیں ہم اس کو 2 پر تقسیم 2 لکھا اور 2 ونزا 2 ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو گلتی ہماری ہی اپنے ہی ہوتی ہے جب ہم سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو سوال کے جو اب میتھمیٹس کی بک ہوتی ہے اس کے پیچھے رولز لکھے ہوتے ہیں وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہم ہمارا مین فوکس سوال کو حل کرنے پہ ہوتا ہے کہ یار کسی طرح کوئی سوال ہمیں سمجھا دے اور وہ باگ کے ہم جا کر پیپر سوال کر رہے ہیں حالانکہ کوئی بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ 2 1 ڈا 2 ہوتا ہے تو آگے 16 ہے تو اس کو ہم 8 نہیں لکھیں گے ایسے نہیں کریں گے کہ 1 ڈا 2 لکھ لیا اور اس کے بعد 16 لکھ لیا اور 16 کو دو پر تک سنکریا اور 8 لکھ لیا تو ایسا نہیں کریں گے ایسا کیوں نہیں کریں گے ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ جب بھی ایسا کوئی نمبر ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ جیسے 2 ہے 2 1 ڈا 2 تو یہ پورا اڑ گیا ہے اس میں سے کچھ بھی بات کی نہیں بچا اور جو اس کے ساتھ والا ڈیجٹ ہے یہ یہ اس نمبر سے چھوٹا ہو تو تب ہم یہ جو آیا ہے 1 جو بھی آئے 1 آئے کسی کیس میں زیادہ بھی آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم 0 لگا لیں تو یہاں پر بھی وہی سیچویشن ہے یہاں پر ہم 0 لگا لیں گے 2 1 ڈا 2 آ گیا ہے اور پورا ہی اڑ گیا ہے یہ 2 اور آگے جو عدد ہے عدد کا مطلب آگے جو نمبر ہے وہ اس 2 سے چھوٹا ہے اس لئے ہم یہاں پر 0 لگا لیں گے اور آگے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے یہاں پر 0 لگایا اور 2 8 ڈا 6 آپ یہ 8 لگا سکتے ہیں easily تو یہ بات آگے پھر یہ 2 پہ چلا جائے گا 2 پہ بھیجتے ہیں 2 5 is a 10 ہوتا ہے تو اڑ تو یہ بھی پورا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے 0 کیوں نہیں لگایا اس کے ساتھ اس لئے 0 نہیں لگایا کہ یہ جو آگے ہنسہ ہے جو آگے نمبر ہے یہ اس 2 سے بڑا ہے جب آگے والا نمبر 2 سے بڑا ہوگا یہاں کوئی بھی جو divide کر رہا ہے اس کو اس سے بڑا ہوگا تو پھر ہم 0 نہیں لگاتے پھر simply اسی طرح ہی ہم اس کو divide کر دیں تو یہاں پر ہم اس کو کریں گے 2 4 is a 8 ہوتا ہے یہاں 4 لکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کرتے جائیں گے اب پھر یہ 2 پہ چلا جائے گا 2 لکھیں گے 2 2 is a 4 ہوتا ہے اور 14 بن گیا ایک بچہ تو تو 2 7 is a 14 اس میں سے ایک بچہ تو یہاں پر 14 بن گے تو یہاں پر 7 لگائیں گے 2 7 is a 14 ہوتا ہے اس کے بعد یہ 3 پہ divide کریں گے اس کو 3 9 0 27 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 9 لکھیں گے اس کے بعد پھر اس کو 3 پہ divide کریں گے اور اس کے بعد 3 3 جائے 9 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 3 لکھیں گے اس کے بعد ثری پہ پھر ڈیوائیڈ کریں گے ثری ونزہ ثری ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ رہیں گے جب ون آجے تو فیکٹرزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہ لکھ رہیں گے ہم فیکٹر گنیں گے اب بلکہ یہاں پر فیکٹر گننے سے کام نہیں چلے گا ہمارا یہ دو گروپ بن گئے ہیں ایک دو 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 کا ایک گروپ ہے جس میں تین بار دو جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی ملٹیپلی ہو رہا ہے اور ایک اور گروپ ہے جس کا کہ تھری ہے جو کہ تھری ہے تھری 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 اور یہ اپنے آپ سے ہی تین بار ملٹیپلی ہو رہا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو ریس ٹو پاور تھری تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اس گروپ کو اور اس گروپ کو لکھ سکتے ہیں ٹری ریس ٹو پاور تھری تو یہ دونوں ہی جب ملٹیپلی ہوں گے یہ سارے جب ملٹیپلی ہوں گے تو ٹو ہنڈرڈن سکسٹی کے برابر ہوں گے 2 ریس ٹو پاور 3 اور 3 ریس ٹو پاور 3 یہ بھی جب آپس میں ملٹیپلائی ہوگا تو اس کا جواب بھی ہوگا وہ بھی 216 ہی آئے گا تو اب ہم جو فیکٹریزیشن جو 216 ہے یہ والا نمبر اس کی جگہ پر یہ دونوں ہی لکھیں گے 2 ریس ٹو پاور 3 اور 3 ریس ٹو پاور 3 لکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو سکیر روٹ لکھا ہوا ہے یہ انڈر روٹ اس کی ایکسپننشل فار میں اس کو لکھیں گے اس کی پاور 1 اپاون 2 ہوتی ہے تو اس سارے ہول کی پاور ہم 1 اپاون 2 لکھا ہے ہم نے یہ والا گروپ یہ والا گروپ لکھا ہے ہم نے 2 ریس ٹو پاور 3 اور اس کے بعد پھر یہ والا گروپ یہ والا گروپ لکھیں گے 3 ریس ٹو پاور 3 تو لکھ دیا 3 ریس ٹو پاور 3 اپاون یہ والا 2 اپاون 3 دونوں کے اوپر آئے گا اس کے اوپر بھی آئے گا اور اس کے بعد اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 raised to power 2 5 5 زہ 25 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھتیں گے 5 scale اور اس کے اوپر بھی یہ والا 1 upon 2 اس کو ہم لکھتیں گے یہ سارے hole کی power جو بھی اس کے اندر ہوگی رقم جو بھی اس کے اندر terms ہوں گی ان سب کی power 1 upon 2 ہے 1 upon 2 اس لی ہے کہ اس کو ہم نے یہ جو square root ہے اس کو ختم کر کے اس کو exponential form میں لکھ لیا ہے تو آگے اندر والی رقمیں لکھتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے 0.04 raised to power minus 1 upon 2 تو اس کو ہم لکھ لیں گے اس کے جو یہ point ہے وہ ختم کر لیں گے point ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہوتے ہیں ہم یہ جو point لکھا ہوا ہے اس کے نیچے بلکل 1 لکھتے ہیں اور جتنے آگے ہند سے ہوتے ہیں یہ 1 2 2 ہیں تو اس کے آگے 2 0 لگا دیتے ہیں ultimately اس کے نیچے 100 لگا دیں گے تو یہ والا اوپر والا جو point ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ decimal جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو 0.04 اور نیچے 100 اور اس کو یہ والا اس کی raised power ہے minus 1 upon 2 اور سارے کی hole کی raised power اس کے بعد یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہمیں raised کر دیں گے آپ لکھے رہنے دینا راف عمل میں آپ لکھو گے تو ادھر لکھا رہنے دینا میں raised کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو further further جو چیزیں کٹتی ہیں ہوں کٹیں گے یہ اسے کٹتی ہے کٹ دی یہ والی power اس سے کٹی ہے تو کٹ دیں گے اور اس کے بعد یہ والی power اس سے کٹ دیں گے کٹ دیں گے تو آگے اس کو کیا کریں گے ہم اگلے step میں کریں گے جو بھی اس کا کریں گے فیلحال تو یہ 2 بچ گیا ہے اس کے بعد اوپر square ہے یہ والی power تو 2 کا square لکھ دیں گے اور یہ 3 بچ گیا ہے اس کے اوپر یہ والا square بچے تو یہ لکھ دیں گے 3 raised power 2 یا 3 square اور 5 تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بچا یعنی کہ 1 بچا ہے تو 5 raised to power 1 ہم لکھتے نہیں ہوتے ہیں صرف 5 ہی لکھنے تو ہمیں سمجھ ہے کہ 5 raised to power 1 ہی ہوتا ہے تو یہاں پر 5 لکھیں گے اور اس کے بعد یہ سارے کی hole کی power 1 upon 2 ہوگی اور وہ ساری رقمیں لکھنے کے بعد اس کو positive کرنا ہے تو اس کو الٹ دیں گے یہ 100 اوپر چلے جائے گا 4 نہیں تو الٹ دیا ہے ہم نے اور اس کو positive کر کے لکھیں جیسے ہی الٹا تو یہ اس کی minus جو power تھی وہ plus ہوگی تو اس کے بعد یہ hole کی power 1 upon 2 ہے تو 2 لکھیں گے اس کے بعد اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو 4 1 the 4 اور 4 25 the 100 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ والا لکھا ہم نے یہ 1 upon 2 یہ ہر ایک کی power سے آکے multiply ہو رہا ہے یہ ہم اپنے پاس کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ سارے ہی laws of exponent ہیں اور لکھے ہوئے قانون ہیں جو ہم implement کر رہے ہیں یہ بھی ایک law ہے exponent کے 7 laws ہیں 7 میں سے یہ بھی ایک law ہے کہ جب power کے اوپر power ہوگی اس طرح آکے multiply ہو جائے گی اس کو multiply کریں گے ہر ایک کی power سے 2 کے ساتھ 2 square ہے تو 2 square یہ والا جو 2 ہے اس سے آکر 1 upon 2 multiply ہو جائے گا یہ 3 square ہے تو اس والے square سے آکر یہ 1 upon 2 multiply ہو جائے گا اس کے بعد 5 کے اوپر 1 ہے تو 5 raised to power 1 upon 2 ہو جائے گا نیچے کے ہوگا نیچے یہ 25 جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 square اور یہاں پر ہم نے 5 square لکھ دیا ہے اور یہ والی جو پاور ہے اس کو ہم اس کے ساتھ multiply کرا دیں یہ والے 2 کے ساتھ تاکہ یہ والی multiply ہوگا اور یہ والی جو power ہے یہ والی hole کی power ہے یہ اس کے اوپر لکھ دیں گے تاکہ اس سارے hole کی power بن جائے کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے لکھی ہوئی ہے ساری کے ساتھ آکر multiply ہوئی تو یہاں پر ہم 1 upon 2 یہ والی ہے اس کے بعد مزید کچھ simplification مزید simplification کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس کو اس سے کار دیں گے پھر اس کو اس سے کار دیں گے تو کارتے جاتے ہیں اس کو اس سے کار دیا اس کو اس سے کار دیا اس کو بھی کار دو اس سے کار دو اس کے بعد اب 2 رہ گیا 2 لکھ لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی 3 رہ گیا 3 لکھ لیں گے اور 5 wrist power 1 upon 2 لکھ لیں گے یہ والی اور اس کے بعد نیچے جو لکھا ہوا ہے 5 wrist power 1 upon تو ہمیں کوئی بھی نہیں روک رہا ہم چاہیں تو اس کو ایسے ہی کار دیں لیکن سوال میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے اس کو آپ شو کراؤ کہ یار ہمیں laws of exponent آتے ہیں اس لیے ہم اس کو کار دنے کی بجائے یہ prefer کریں گے کہ اس کو ہم اوپر لے جا کے اس میں سے minus کر کے اسے دکھائیں کہ ہم یار یہ والا قانون بھی جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں 2 multiplied by 3 multiplied by 5 raised to power 1 upon 2 اور یہ والی جو power ہے یہ اوپر جا کے 1 upon 2 minus ہو جائے گا اس سے تو اس کے بعد یہ جو 1 upon 2 یہ plus کا ہے یہ 1 upon 2 minus کا ہے یہ اور یہ کٹیں گے تو جواب آجے گا 0 2 3 is a 6 یہاں پر 6 آجے گا اور یہ والا آجے گا 0 تو 0 5 کی power 0 1 کے برابر آئے گا یہ بھی laws of exponent ہے مجھے شک ہے کہ وہ 7 والا ہے کہ جب بھی کوئی نمبر ہو 0 کے علاوہ کوئی نمبر ہو اور اس کی power 0 ہو تو اس کا جواب 1 آیا کرتا ہے تو یہاں پر ہم لکھتیں گے is equal to 6 multiplied by 1 اور جب بھی 1 کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ نمبر خود جواب آجاتا ہے تو یہاں پر بھی 6 answer آجے گا یہ 6 بہت سارے سوالوں کا جواب 6 6 ہی ہے پہلے بھی کوئی سوال ہم نے کیا تھا اس کا جواب بھی 6 تھا پرحل یہ question ہو چکا ہے سارے کا سارا اور اس کے بعد اس کو ہم publish کریں گے اور کل کی ویڈیو میں پھر ہم اگلے دو جو پارٹ رہ گئے ہیں ان کو خلق